سب سے پہلے پاکستان میں ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ناظرین اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے روز پر روز بڑھتی ہوئی یہ مہنگائی ہے یہ شرع سود کی وجہ سے ہے اس وقت پاکستان میں شرع سود جو ہے وہ بیس فیصد ہے لیکن آگے آنے والے وقت میں یہ بیس فیصد سے بڑھ کر چوبیس فیصد تک جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں سچویشن اس ٹائم یہ ہے کہ مہنگائی ہے کہ بلکل ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور جیسے ڈالر کی قیمت اس وقت آسمان سے باتے کر رہی ہے ہر چیز پر اس وقت مہنگائی چھائی ہوئی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہم بالکل لگلیکٹ نہیں کر سکتے اس حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہی اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا توفان برپا ہے آئی ایم ایف نے جو پروگرام جو ہے وہ سرل کرنے کے لیے دیا گیا ہے پاکستان میں اور جس طرح سے آئی ایم ایف کا دباؤ موجود ہے پاکستان میں اسی حوالے سے جو ہے گریب آدمی اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے جانتے اس ریپورٹ میں جو تیار کی ہے علی فاروق ملک نے پاکستان میں شرعہ سود انیس سو چینوے کے بعد ملکی تاریخ کی بلند تین سطح پر پہنچ چکی ہے انیس سو چینوے میں شرعہ سود بیس فیصد تھی جبکہ اس وقت بیس چرعہ سود بیس فیصد کی بلند تین سطح پر پہنچ چکی ہے شرعہ سود میں اضافہ آئی ایم ایف کی شرائط کا حصہ تھا اس سے قبل ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے حکومت نے ایم ایف کی تقریباً تمام شرائط قبول کر لی ہیں اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے مگر ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں کیا جا سکا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایم ایف پروگرام کی بحالی میں خود امریکہ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے ایم ایف کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چائنہ سے دور رہے آئندہ چاند ماہ کے دوران چائنہ پاکستان میں بہت بڑی اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اور یہ سرمایہ کاری امریکہ کے مفاد میں نظر نہیں آ رہی اسی وجہ سے ایم ایف کے پروگرام پر عمل نہیں کرایا جا رہا معاشی ماہرین نے واضح کیا ہے کہ ایم ایف پروگرام پاکستان کو معاشی برہان سے نہیں نکال سکتا ارجہ ٹائن اور مصر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ان دونوں ممالک نے ماضی میں ایک کے بعد ایک ایم ایف کا پروگرام لیا مگر کرزوں میں جکڑے گئے عشی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ چاند ماہ کے دوران ملک میں شرح سود بیس فیصد سے بڑھ کر چوبیس فیصد تک بڑھ سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب معیشت کا پہیہ جام ہو ایسا کونسا کاروبار ہے جو بیس سے چوبیس فیصد تک منافع دے گا مقامی کرزوں میں ایک ہزار ارہو روپے کا اضافہ ہوا ہے معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ شرح سود میں کمی لائی جائے ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسا ایسا کاروبار ہوگا پاکستان میں جو چوبیس فیصد منافع دے گا ظاہر ہے کہ شرح سود بڑھتا ہے تو اتنا منافع دینا کسی بھی جو ہے وہ تاجر کے لیے کسی بھی کمیونٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے صورتحال اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جہاں روز مرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز ڈیمیج ہوئی پڑی ہے جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے جہاں پہ ہماری دکاندار ہے جہاں پہ ہمارے تاجر برادری ہے سب لوگ جو ہے وہ احتجاج پر ہے یا کئی جو ہے وہ دکانیں بند کی ہوئی ہیں اس صورتحال میں جہاں ہر چیز سٹک ہو چکی ہے وہاں پہ شرع سود کا اتنا زیادہ ہونا اور آئی ایم ایف کی یہ غلط پولیسیز جو پاکستان کے حق میں بلکل بھی نہیں ہے ان کا ہونا یہ غریب آدمی کے لیے موت سے کم نہیں ہے اب صورتحال اس وقت تک یہاں تک جا پہنچی ہے میں نے بہت سے پہلے پچھلے پروگرامز کیے جس میں ماہر موشیات جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن کال رہے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ ڈالر تین سو تک جائے گا ایون کے ڈالر کی ساڑھے تین سو تک اڑان بھی ہم نے دیکھی اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں بات بھی ہوئی اس وقت بھی ڈالر جو ہے وہ دو سو چورانوے روپے سے زیادہ ہو چکا ہے پاکستان میں اگر صورتحال یہی رہی اور شرع سود میں روزانہ اضافہ ہوتا رہا بیس فیصد سے چوبیس فیصد تک جو ہے وہ جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کیسے چلے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں علی فاروق ملک جن کی ریپورٹ بھی ابھی آپ نے دیکھی ہے علی صورتحال مجھے بتائیے گا کہ صورتحال پاکستان میں اس وقت اتنی کرٹیکل ہو چکی ہے لوگوں کے لیے یہاں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے اتنا شرع سود پہ اتنا منافع کیسے حاصل کیا جائے گا بہت شکریہ شکریہ ڈاکس حبہ آپ کے میربانی ڈاکس حبہ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو انٹرسٹ کی ریشیو جس کو سود کی سرائشود کہا جاتا ہے یہ نائنٹی نائنٹی سکس میں یہ بھی اس ٹائم ٹوئنٹی پرسنٹ پہ آئی تھی اور یہ تئیس سال کے بعد یا اس میں لمبے عرصے کے بعد اتنے عرصے کے بعد اب یہ دوبارہ اس جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے اور یہ جون تک میرے خیال سے یہ بڑھ جائے گی یہ اس میں مزید اضافہ کا خدشہ ہے اور اس ٹائم یہ پورے پاکستان کے علاوہ اور یہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ریشیو ہے پاکستان میں ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اران میں اس ٹائم 18 پرسنٹ پہ ہے اور یہ بنگلہ دیش میں 6 پرسنٹ پہ ہے دیکھیں نے 20 پرسنٹ ٹو مچ ہے تو یہاں پہ 25 پرسنٹ تو بنگلہ دیش میں صرف 6 پرسنٹ ہے اور انڈیا میں 6.5 پرسنٹ ہے نیپال میں 8.5 پرسنٹ ہے مالدیپ میں یہ 7 پرسنٹ ہے بنگلہ دیش کا جیسے میں پہلے بتا دیا اب اس ریشیو پہ کار فینانسنگ بھی آپ کو پتا 30 سے 40% لوگ جب پاکستان کے ہیں وہ بینکوں کے ذریعے گاڑیاں لیس پہ لیتے ہیں ایسے ہی ہے اب انٹرسٹ ریشیو بڑے گی اس پر تو بینکوں کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ جو گاڑیاں لے رہے تھے وہ بھی لوگ بہت کام رہ گئے ہیں اتنے ریشیو پہ کون گاڑی لے گا اور یہ سندکاروں کو کو یہ 22% پر یہ کرزہ دے رہے ہیں اب سندکار کیسے کرزہ لیں گے 22% پر کونسا ایسا کاروبار ہے جو اتنا پروفٹ دے گا ایسے ہی ہے یہ کوئی کالے دھانسے ہی آپ کو نجائز کاروباری کو کل کر سکتے ہیں جس میں آپ کما سکتے ہیں لیگل طور پر تو بڑا مشکل سکتے ہیں ایسے ہی ہے پاکستان بھی سکتے کوئی بھی کاروبار کرنا مشکل ترین ہو کے آپ نے بھی بتایا ہے IMF کے کہنے بھی یہ کیا تھا IMF کی اگر ہسٹری دیکھنے آپ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس نے ترقی کی منازل شروع کرتی possible نہیں ہے ہمارے یہ چلی اور ارجنٹائی انہوں نے IMF کے بڑے پروگرام لیے اس پہ گئے اور کرز ہی صرف بڑا ان کا ان کی ترقی کی رشترہ نہیں بڑی ان کی صورتیال نہیں بڑی اور بیسیکلی لوجک یہ دی گئی ہے کہ یہ چرہ سوت میں اس لیے اضافہ کیا جائے کہ اس سے منگائی کو آپ کنٹرول کر سکیں گے یہ کیسے کنٹرول کریں گے پاکستان میں ملٹیبل پرابلمز اس میں معیشت کے ساتھ ہیں ایک آپ کا ڈالر سٹینڈ نہیں کر رہا کہیں پہ بلانتنین سطح پہ جا رہا ہے دوسرا آپ کی فیول پرائزز گیس اور بیچری کی کیلتوں میں وہ بلانتنین سطح پہ پہنچ چکی ہیں اور پٹرول بھی وہ بھی بلانتنین سطح پہ یعنی پرالل جا رہا ہے ڈالر کے اس ٹائم پٹرول بھی تو اس میں منگائی کی شراب کیسے کام ہوگی منگائی کی شراب دوہزار بائیس جنوریز میں یہ ساڑھے نو پرسنٹ تھا ان کی شرح سوت پاکستان میں دوہزار تیس میں جنوری میں اس میں اضافہ ہوا اور یہ ساڑھے سترہ پرسنٹ پہ آیا اس کے بعد یہ اب یہ بیس پرسنٹ پہ سٹینڈ کر رہا ہے اچھا میں نے مجھے اڑتی اڑتی کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئی کہ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے مہرین بھی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ٹیکس کو لگا دیا جائے اور غریب آدمی پر جو ہے وہ ٹیکس اس سے بھی وصول کیا جائے چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہیں ہے اگر بات کی جائے ٹیکس کی تو ٹیکس تو آلڈی جو ہے وہ ہر بندہ پے کر رہے ہیں آپ کہیں کھانا کھانے جائیں آپ بوتل پانی کی جو ہے وہ لیتے ہیں ایون آپ پانی جو پی رہے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز پر تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں پھر ایکسٹرا یہ کون سا ٹیکس ہے جو ابھی یہ غریب آدمی پر لگانا رہ گیا ہے آپ برکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے دو تین چیزیں بتائی ہیں ہم گروسری لیتے ہیں ہر چیز پر مچس پر بھی ٹیکس دے رہی ہیں آپ یہ دیکھیں جو آنے والی حکومت ہے نا آپ جو حکومت آ کر بیٹھے گی وہ جو کوئی بھی ہے ان کی سٹراتیجی میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے یہ بڑے میں اندر کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی آنے والے ہر شخص پر چاہے وہ غریب ہے امیر ہے کسی بھی کیٹیگری سے اس کا تعلق ہے وہ ٹیکس دے گا کیونکہ باہر کے ملکوں میں سارے ٹیکس دیتے ہیں تو یہاں پر بھی ٹیکس دیں گے تو وہ فیسلیٹیٹ بھی تو کرتے ہیں اپنی عوام کو وہ بنیادی سہولتوں سے محروم تو نہیں کرتے اپنی عوام کو یہاں تو آپ کا غریب آدمی جو ہے وہ سرکاری ہسپتال میں سسک سے سک کے مر جاتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ایون ڈاکٹرز جو ہے وہ اسے جان چھڑوانے کے لیے مریض کا علاج نہ کرنا پڑے کس کس طرح اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ صورتحال جہاں جس ملک میں ہوگی وہاں پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آگے آنے والے وقت میں اس میں کوئی اچھا کام کر سکیں گے پاسیمیلٹی نہیں ہے ایک چیز میں ابھی ایڈ کروں گا آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط وہ ہے جان بوچ کے ہیں نا یہ جان بوچ کے ہیں اور کیوں ہیں وہ امریکہ کی وجہ سے امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان چائنا کی طرف نہ جائے اب ایک خوشخبری میں آپ کے ذریعے عوام کو بھی دینا چاہوں گا ان کو پتا بھی ہوگا تھوڑا بہت کہ چائنا پاکستان میں تقریباً 98 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے یہ بہت بڑی سرمایہ کاری آئندہ چاندیروں میں چائنا واحد ایسا ملک ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو دیکھ رہا ہے اچھے میں آپ کو ایک بار بتاؤں دوست بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیول کو دیکھ کے آپ کے ساتھ چلتا ہے اگر کوئی آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستان مادنیات سے مالا مال ہے وہ چیزیں جو کہ چائنا میں نہیں ہے چائنا کوئی اتنا بہت اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ چائنا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا سرمایہ کاری اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ آپ کی کانوں میں سے خزانے نکلتے ہیں جی ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہرے معاشرات انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کامران ارشد غازی صاحب نے آن کال ہمارے موجود ہیں انہوں سے پوچھیں گے پاکستان کی یہ جو شرح سود کی اس وقت سیچویشن ہے اگر یہ سی طرح برقرار رہی یا مزید بڑھ گئی تو پھر پاکستان پر مزید کیسا بہت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم سر جی بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا میں چاہوں گی کہ آپ شرح سود کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتائیے کہ اس وقت تو بیس فیصد ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چوبیس فیصد تک جانے کے خدشات ہیں اگر صورتحال یہ رہی تو کون سا ایسا بزنس ہے جو چوبیس فیصد جو ہے وہ اضافے کے ساتھ یہاں پر کام کرے گا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی اس وقت سرائے یہ آپ کے جو قائبور ہے انٹرسٹ ریٹ یہ اس وقت اکیس فیصد ہے بیس پنیہ اکیس فیصد ہے اور آئی ریس کی ڈیمانڈ ہے جس کو پچیس فیصد پہ لے کے جائے جائے جس طرح آپ نے حالی میں دیکھا جی تو آپ اس انٹرسٹ ریٹ میں آپ اپریٹ نہیں کر سکتے آپ اپنی انفلیشن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے وہ ایک علیہبہ بحث ہے کہ انفلیشن میں اور انٹرسٹ ریٹ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہو سکتا جی لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے اروز پروسی ملکوں میں آپ کی کمپیٹنگ نیشنز میں جیسے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سرلنکا ہے بلکل چائنہ ہے ویتنام ہے ادھر کیا انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں کیا شرح سوٹ چل رہی ہے آپ اس کے برعکس بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کری نہیں سکتے اس کا سب سے بڑا انپیکٹ اس طرح آ جائے گا کہ جو کمپنیوں نے بڑے بڑے اداروں میں کرزے لیا اس کے لئے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم وہ سسٹینبل نہیں رہیں گے بلکل انہیں اتنا ہیوی انٹرسٹ اور مارکہ پے کرنا پڑے گا کہ آلٹیمیٹلی وہ انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گے اور جب وہ انکمپیٹیٹیو ہوں گے صحیح تو وہ ایک سپورٹ کے لائک نہیں رہیں گے بلکل ان کے مقابلے میں جہاں یہ باقی سارے ملک جو آپ کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل منڈیوں میں صحیح تو ساری اس کا پھر آگے کیا حال ہے اب اگر یہ تو ساری سیچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح ہوتا ہے ابھی اس صورتحال میں ابھی جو ہے وہ یہ کمپنیز جو ہے وہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کے کرزے تلے دبے رہے ہیں ان کی شرائط کو ماننا ہمارے جو ہے وہ فرائز میں شامل ہو گیا ہے تو جس نے بھی آئی ایم ایف کی شرائط مانی ہے وہ تو پھر ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ گئے تو ہم اس کو کیسے سٹیبل کریں گے دیکھیں ملک آئی ایم ایف پروگرامز میں جاتے ہیں وہ اپنی پولیسیز اپنے عمل اپنی ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹ اورینتیڈ انڈسٹری کو اپنی منفیکچنگ انڈسٹری کو اپنی انڈسٹری کو بلکل صحیح اپنی میل انڈسٹری کو سپورٹ دیتے ہیں سہارا دیتے ہیں ایسا ہی ہے چاہے وہ اسے انڈرڈی ریٹس میں دیں چاہے اسے انڈرسٹ ریٹس میں دیں یہ سارا اس لیے انڈسٹریلائیز میشنز کرتی رہی ہیں ماضی میں اور اب بھی کرتی ہیں تاکہ ان کی ایکسپورٹس بڑھیں ایکسپورٹس بڑھیں گی آپ کا ذرا مبادلہ آئے گا آپ کا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیسیٹ ڈیلنس آف پیمنٹس والا ایشو اڈریس ہوگا کارخانے لگیں گے روز کار کریٹ ہوگا لوگ نوکلوں پہ لگیں گے آپ کے ملک میں لولیسنیس کرائن یہ ساری چیزیں سوشل ایسپیکس اڈریس ہوتے ہیں آپ کا ٹیکس ریولی پڑھتا ہے جی گورنمنٹ نے اس وقت تک صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے فورس فلی امپورٹ کمپریس کیا بہت زیادہ فورس فلی جس میں سانتیں متاثر ہوئی ہیں چاہے ٹیکسٹائل ہے چاہے بہت بری طرح اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آپ کی شرح سود ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ایک آئین ایم ایس کی ریکوائرمنٹ تھی بھی گورنمنٹ نے خود بھی اپنے جو ٹریشری بلز سے ان کو ریٹائر کرنے سے ایسے یہ اور رونوور کرنے سے یا نئے فلوٹ کرنے سے تو ظاہر ہے پچھلے پیسوں کو ریٹائر کر کے اگر آپ نے نئے پیسے لینے ہیں تو اس میں بینک کوئی چیز آپ کو فری میں تو نہیں دیں گے ایسے یہ وہ اس وقت ایک شرح سود کو بڑھا بڑھا کے گورنمنٹ شورٹ ٹرم تو اپنا کام چلا رہی ہے جی لیکن جو کرنے علی کام ہم اپنا اخراجات کاٹیں ان انیسیسری ایکسپینڈیچرز کاٹیں صحیح پالیسیز دیں منیفیکچرنگ کو انڈسٹری کو ریوائیز کریں اس طرح گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے فوکس نہیں ہے جی پرابلم یہ ہے سر جب فوکس ہی نہیں ہے اور چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ اس پر فوکس نہیں کرتے وہ چیزیں سٹیبل نہیں ہوتا تو پاکستان میں پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کو سٹیبل کرنے کے لیے نیکسٹ پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا سٹیٹیجی پلان کرنی چاہیے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ریالائز کرنا پڑنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو انڈیا بنگلہ دیش ان ملکوں کے ساتھ پھر سے کھڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ سال ڈیٹ پہلے پاکستان ایک ترقی کی رہا پر آمزان تھا آپ نمبرز نکال کے دیکھ رہے ہیں ریکٹ ایک سپورٹ ہوئی تھی آپ کی تیس جون دوزار بائیس تک یہ چیز پہلے کہ یہ دوار دسکرس ہو چکی ہے گورنمنٹ نے سمپلی اس ٹریک کو مینٹین کرنا تھا یہ ریالائز کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو آپ کی چونکہ بجلی اور گیس کے مہنگے معاہدے ہیں صحیح یا غلط لیکن آپ اس کی رسپونسیبیلیٹی اپنی سنت کو تو نہیں ٹرانسفر کر بلکل ایسے ہی ہے آپ ایمپورٹ بین کر کے ایک چیز لوکلی تو بیچ دیں گے میں اگر آج سپورٹ کریں ایک چیز باہر سے آتی ہے اس کی یہاں منفیکٹرین کر دیں اس کی ایمپورٹ بین کر رہے ہیں وہ آپ یہاں تو بیچ لیں گے لیکن آپ اس چیز کو ایکسپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کرنے کی تو آپ آلمی منڈی میں جانے آلمی منڈی میں جانے کے لیے آپ کی انپوٹ کوس باقی آپ کمپیٹنگ ملکوں کے برابر ہونی چاہیے ایسے ہی ہے ایسے لنکہ جو آپ سے 25 سے 20 کروڑ کیسے سیبل کریں گے یہی تو بات ہے سر اتنی نگلیکشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑے آگے سانہے کا باعث بن سکتی ہے اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کریں گے جب سیاسی محاذ پر آڑے ہوئے ہیں اور اس شرعہ سود کو مزید چوبیس فیصد پچیس فیصد تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر کون سا ایسا کاروبار ہے جو کرزے دیے جا رہے ہیں وہ 22 فیصد پہ دیے جا رہے ہیں تو یہ کس طرح سے آگے جا کر یہاں پر اگر کوئی لگانا بھی چاہے چھوٹی پیمانے پہ ہی کرنا چاہے تو کیسے کرے گا دیکھیں بات ہی ہے آج آپ بینک میں ایک فکس ڈپاؤزٹ رکھیں تین مہینے کے لیے سال کے لیے آپ ساری کٹھوٹیوں کے بعد 19 سے 20 600 آپ ملے گا آج کے دن میں اور شاید یہ کام اگر آپ تین مہینے بات کریں جب کائبر مزید بڑھ چکا ہوگا تو آپ کو زیادہ انٹریسٹ مل جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کیوں کچھ سانت کھڑی کریں گی آپ کیوں کوئی تجارت میں انویسٹ کریں گے آپ کیوں زراعت میں انویسٹ کریں گے جب آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر صرف ساتھ اس کے بہت منفی اثرات ہے اس کا کوئی پوزیٹیو ایسپیکٹ نہیں ہے اگر اس کا کوئی پوزیٹیو ایسپیکٹ ہوتا تو جیپین جیمنی یو ایس ساؤس کوریا یہ جو سارے انڈسٹریل جائنٹ ہیں یہ آپ کے خیال ہے پھر آج یہ کیوں نہیں ہے بائیس پرسنٹ پچیس بہت منفی اثرات ہے اور اس سائیکل میں ہمیں ایک دو آپ پھس گئے تو اس سائیکل سے نکل نہ آسان نہیں ہو گا آگی 75 سالوں سے سروائیول ہیں اور یہ مزید معاملات بڑے عجیب سے ہو جائیں گے جو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے لیکن بہتری لانے کے جی دیکھیں بات آئین ایس سے چان شڑھانے کی نیا بات یہ کہ گورنمنٹ کو ہنگامی بیسز پہ بلکل ہنگامی بیسز پہ سوچ نہ پڑے گا جی کہ اس وقت ملک معیشی طور پہ جوالیا ہونے سے کیسے بچانے یہ خدا رہا دو تین کروڑ چھوٹی عبادی ملک ملک نہیں ہے ابھی تک سینسس نہیں ہو رہا بھی تک پچیس کروڑ اٹھائیس کروڑ سر مزید پڑ چکی ہے صحیح بات ہے صحیح بات آپ ایمی ایمی کے پاس ایک سوہ بیلین ڈالر ہی آپ کو maximum ملنا ہے پروگرام انہوں نے مزید مرحانہ نہیں اپنے خرچے خراجات گورنمنٹ کی اتنی فضول سپنڈنگ ہے آپ کو ارجنت بیسس پہ جو آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو کٹ کرنا پڑنا گورنمنٹ کو اپنے نون پرفارمنگ احساسے جس طرح سٹیل مل ہے پی آئی اے ہے ریلویز ہیں یہ ساری یہ ڈسٹیبیوشن کمٹیاں ہیں ان کو پرائیوٹائزیشن کے عمل میں لے کے جانا پڑنا ہے جہاں گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے یا اربوں روپیہ پمپ کرنا پڑتا ہے عرصے سے نقصان ہو رہے ہیں سہی کہہ رہے ہیں پرائیوٹائز کر کے جب نہیں جان چھڑھائیں صحیح یہی حل ہے اور کوئی فیلحال جائے وہ حل نظر نہیں آتا یہ جو آرجن بیسیس پہ کرنے والے کام ہے یہ تو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے بہت شکریہ کامران اشید غازی صاحب مہارے موشات ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے بحث موشات انہوں نے صاف اور واضح بتا دیا ہے کہ اس وقت جو سیچویشن پاکستان میں مہیشت کی چل رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اگر فوری فوری امپلیمنٹیشن نہ کی گئی یا وہ ہمارے مہک میں جو اس وقت سرکاری طور پر بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو پرائیویٹ لی نہ ادارہ نہ بنایا گیا تو پھر یہ صورتحال پاکستان میں اور مزید تکلیل تے ہو جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام کبھی عوام دوست پالیسی پر نہیں ہوتا آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے کرزے تلے دبا کے ملکوں کو اسی طرح تباہ برباد کرتے آئے ہیں یہ نظارے ہم دیکھتے آئے ہیں ہمارے جو ہے وہ ایکسپورٹ بند کر کے ایمپورٹ بند کر کے ایکسپورٹ کا کام نہیں کریں گے تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور ابھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں کیونکہ ہمارے ریپورٹر موجود ہے کامران صاحب کی انہوں نے بقاعدہ بڑے تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ اس ٹائم حکومت کی جو پہلی پیورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے یہاں ایک لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کا سما روزانہ ٹیلیویجن سکرین پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوسری طرف پاکستان کی میشت بلکل برباد ہوکے رہ گئی ہے اس کی کسی کو پرواہ تک نہیں ہے وہ سٹریٹیجیز اور پلاننگ بلکل بیچ میں رہ گئی ہے اور روزانہ کے بنیاد پر صرف ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جدل جاری ہے یہاں پر اس پہ کانسٹریشن کیا جا رہا ہے تو یہ کیسے پھر چلے گا پاکستان جاری تھی تو اسی بات جو جو پاکستان کی نرازگی ہو گئی تھی صحیح اور چائنا بڑا نراز تھا کہ آپ نے میرے ایگریمیٹس کیوں آگے چائنا آگے رکھ یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پاکستان ڈیفارٹ لنگ کرے گا میں ایک چیز تو یہ بتا دوں تیس جون سے پہلے اچھا بجٹ ایک آ جائے گا چائنا سے بھی اللہ کی مہربان سے کچھ پاکستان کی حکومت مزید متحمل نہیں ہو سکتی کہ ریلوے اس کی پزیشن اس ٹائم بڑی عجیب ہوگری بنی ہوئی ہے پہلے کچھ بہتر ہوگئی تھی ریلوے بہت خسارے میں بہت بہت بجلی کمپنیاں ڈسکوز جیسے جان چڑھا کے سائیڈ پہ کرے اور معیشت کو سائیڈ ریک پہ لے کر اور یہ طریقہ نہیں کہ گرزی کرزے ہمارے اس ٹی ہزار تک پہنچے ہوئے عرب تک ختم کرنے کے لیے دامات کیے جانے چاہیے ڈالر کی قیمت بڑھے گی شرائح سود بڑھے گا تو کرزے وہ تو ان کے لیے پاور فول ہے نا وہ تو ان کے حق میں بات جا رہی ہے شرائح سود تو بڑھتی جا رہی ترکی آفتہ مالک میں شرائح سود ایک دو پرسنٹ سے دین پرسنٹ اوپر ہے ہی نہیں اور پاکستان میں اس کے برق پڑوسی ملک کو دیکھ لیں زیادہ دور کیوں جاتے ہیں کیسے انہوں نے آئی ایم ایف سکے کرزے تلے جو ہے وہ اپنی جو گردن پھنسی ہوئی تھی وہ نکالی ہے انہوں نے کام کر کے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر کے اپنے ہاں جو ہے وہ کام کے چھوٹے ورکرز کو کام دیکھے پھر آپ بنگلہ دیش کی سکتی ہیں ان میں اتنا پوٹینچل ہے کہ وہ پاکستان کے لئے آگے بڑھ کر کام کر سکتی ہیں کرتی بھی ہیں لیکن کرنے نہیں دیا جاتا یہاں پر کانسپٹس نہیں چینج ہوتے ہمارے ہم صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں باقی جو دوسرا کر رہے وہ غلط ہے پاکستان ارزے لینے کے لیے بینک سے 22 فیصد انٹرس پہ یہ سب چیزیں ملتی نہیں تو پھر آپ کیسے چلیں گے برازیل چلی ہنگری نیز نوروی پیرو اور جنوبی کوریا یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے شرحصود بڑھائی تو منگائی کو کنٹرول کرنے لیکن مکمل طور پر نکام ہوگی آپ ان ممالک میں شرحصود بہت کم ہے انہوں نے منگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے باقی اقدامات کی ہیں شرحصود بڑھانے سے ایک منگائی کنٹرول ہوئی پاکستان میں آپ دیکھ لیں بلند ترین سطح پر اس طرح منگائی دن وں صورتحال اس وقت پاکستان پر غور کرنا بہت ضرور ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ معاشی پالیسیز پر غور کرے جو آپ کے ادارے محکمے نہیں چل رہے آپ ان کو چاہے پرائیویٹ کریں چاہے جیسے بھی چلائیں اپنے لئے پاکستان کے لئے اور موسیقی